پھر اس نے نفیس کے سامنے اس کے بھائی کو مار دیا بغیرات انسان آسیا تاہر کو پتا ہے نہیں پتا میں بھی اسی لیے آئی ہوں پیسے دو مجھے پیسو کا کیا کرو گی یتیموں کو کھانا کھلاؤں گی روٹی پھیکوں گی سر پر نمک پھیکوں گی قسم توڑوں گی آسیا مجھے بتاؤگی کون سی قسم ہاں اس نے قسم دی تھی کہ تاہر کو نہیں بتانا اس نے بتایا کہ تاہر کا انجام اس کے بھائی جیسا ہوگا اور مجھے قسم اٹھوا دی لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا میں اپنی قسم توڑ کے تاہر کو بتاؤں گی سب آسیا میری بات سنو تم قسم نہیں توڑوگی نفیس صحیح کہہ رہی ہے وہ کیسے آسیا تم تاہر کو بتاؤگی وہ پاگل ہے اور وہ نفیس کو یہاں لے آئے گا جانتی ہو ویداد کیا کرے گا آسیا میں روزانہ اپنے بھائی کی موت کے انتظار میں نہیں جی سکتا کبھی نہیں تم ایسے جی سکتی ہوگیا تاہر کو نہ پتا چلے کہاں دیکھ رہے ہو کہیں نہیں تاہر تم ویداد کی وجہ سے پریشان ہونا تم بار بار پیچھے دیکھ رہے ہو ایسا لگ رہا ہے کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے آخر تمہیں ہوا کیا ہے صرف احتیاط کے طور پر دیکھنا چلے آپ کا لائسنس دکھائیے ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں تم لوگ جاؤ اور پولیس سے دور رہنا سمجھیں میں اور ایدریس تمہیں کسٹم سے باحفاظت باہر نکل لیں گے ٹھیک ہے آجو جلو کیا ہوا ایدریس میں نے یہ کار پہلے بھی کہیں دیکھئے ہر بندہ وہاں جاتا ہے عام سی بات ہے تم نے شاید وہاں دیکھے ہو جی بھائی بولے کہاں ہو کیا ہو رہا ہے وہاں نفیس اور اید کے ڈاکیمنٹ چیک ہو گئے ہم دونوں بھی گاڑی لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی اللہ کے حوالے وہ بورڈر پار چلے گئے ہیں آہ اللہ کا شکر ہے وہ منحوس ویدات اب روتا ہی رہے گا ہاں اسمہ اسلام علیکم مصطفیٰ بھائی نفیس خیریت سے بورڈر پار چلی گئی ہے تم اپنی شکایت واپس لے لو تاکہ پولیس ویدات کو چھوڑ دے ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ ہاں تم اگر اپنی بات پوری نہ کرتے تو تو اس ظالم نے نفیس کے بھائی کو نہیں چھوڑا تو تاہیر کو تو بلکل بھی نہیں بکشے گا جیل میں رہنے دیتے اسے ہم سکون میں تو رہتے اس کو جیل میں رکھنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے بہت آدمی ہیں اس کے باہر تم فگر نہ کرو ہم نے احتیاط کر لی ہے تمہارا پوچھنا ضروری ہے کیا کیا مطلب پاگل نہ بنو تم مصطفیٰ مجھے بتاؤ ایسا کیا کیا ہے بات سنو میری اپنی بھاوی کو گھر چھوڑاؤ چلو آجاؤ ہائے میرے مصطفیٰ ہائے کیا ہوا آسیا میری جان ہائے میرے اللہ موسیقی ہائے موسیقی